بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچیں تو یہ آلو تھے جو میں نے اچھی طرح ان کو میش کر لیا تھا وائل کیا تھا پہلے اور پھر اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا تو اب ان سارے انگریڈنس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کچھ مطلب کیمہ بچا ہو یا اس طرح کی کچھ دال بچی ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سپائسیز کاری مرچیں زیرہ سوکہ دھنیا اور کٹا ہوا زیرہ اور مسالہ گرم مسالہ تو یہ سارے سپائسیز اس کے اندر ایڈ کر دیئے تو اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لینا ہے افتاری میں پھر ایسی چیزیں جو سپائسی ہوتی ہیں کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے تو وہ تو دل کرتا ہے اگر بس بندہ ڈیلی کھائے تو لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کیمہ جو ہے وہ سکت کر سکتے ہیں آپ کیلے آلو کے سموز بنا سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ پڑھانے کے لیے میں نے کیمہ لیا تھا تو یہ میرے پاس پٹیاں یہ میں نے پزار سے لیئے ہیں آپ چاہیں تو گھر میں میادے کی پٹیاں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگ اگر آپ کے پاس کم ہو تو آپ اس طرح سے بزار سے لے کر تو جناب آپ جو ہے نا اس کو اس کے سموز سے بنا سکتے ہیں یا رول بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے تو یہ میں نے سموزوں کے بزار سے پٹیاں خریدی تھی تو بس اس کو ادھر آٹا میں نے تھوڑا سا ڈسٹ کر دیا ہے آٹا ڈسٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر اس سارے جو پٹیاں اس کو اس طرح سے کھول کھول کر اس کی میں نے جو ہے نا سموز سے بنا لینے تو اس کو بڑے آرام سے اس طرح سے کھولنا ہے زیادہ سکت آتنے لگانا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ دیکھیں دو میں نے ادھر رکھ لی ہیں کانٹر پر تو اب میں نے اس کے بنانے سموز سے اس کے اندر فلنگ کرنی ہے تو بس یہ دیکھیں اس کو بس اس طرح سے پکڑنا ہے ہاتھ کے ساتھ تو آپ کے اپنی چوائے سے جس طرح کی بھی بنانا چاہئے تو بس اس کو اس طرح سے کھول کر کر سموزہ شیف دینی ہے اور یہ میں نے لئی تیار کی تھی آٹے کی اس کو ادھر تھوڑا سا لگا کر اس طرح سے اس کو اوپر سے بند کر دینا ہے تاکہ جو ہمارا سموزہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو یہ کھولے گا نہیں تو اس کے اندر اس کو یوں پکر دیں ہاتھ کے اوپر اس طرح سے رکھ کر اس کو اس طرح کھول کر تو چمچ کی مدد سے ہم نے جو شپنگ تیار کی تھی آلو اور کیمے کی یہ میرا بیف کا کیمہ جو میں نے گھر میں پکایا تھا اور میں نے اس میں سے تھوڑا سا لیا ہے اس کو کوٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اس کا بہت مزیدار اس کے اندر ذائقہ آتا ہے تو بس اس کے اندر اس طرح سے فیلنگ جو ہم نے بھرد دینی ہے اور یہ اوپر جو تھوڑا سا بچہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اس طرح سے لیل لگا دینی ہے میدے کا جو سٹفنگ ہم نے اس کے اندر تیار کی ہے تو اس کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے انگلے کے ساتھ لگا کر تو اس کو اوپر سے بند کر دینا ہے تو ہمارا جو سموسہ وہ بانے کر کے تیار ہو گیا ہے تو اس کو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں تو بس اسی شیو میں ہم نے دوسری سموسے پنانے ہیں اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو کا لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تو اس کو بس یہ دیکھیں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ خراب ہے وہ خراب نہیں ہے مطلب یہ تو اسی اس کی کٹنگ ہونے والی ہے تو اس کو میں نے نائف کی مدد سے کٹنگ کر لی ہے تو بلکل سموسے کی شیو میں اس کو کٹا ہے اس طرح سے اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں تو دوسرا سموسہ چاہیے وہ اب ہم ڈیڈی کریں گے تو سیم اسی طریقے سے ہی بس کرنا ہے جو اس کی جو ہم نے جو لائی تیار کی تھی تو اس کو اس کے اوپر لگا کر اور اس کو بند کر کے تو اس کے اندر جو ہم نے کیمے کی اور الو کی سٹفنگ تیار کی اس کے اندر رال دینا ہے تو اس کے بعد اس کو اوپر سے بند کر دینا ہے تو ایسی چیزیں زیادہ تر آپ کوشش کیا کریں گھر میں بنا کر بچوں کے دیا کریں کیونکہ بزار کے جو آئل ہوتے ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں سڑے جلے ہوتے ہیں اس سے جو ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں ریلی کھانے سے تو کوشش کیا کریں کہ آپ ایسی چیزیں جو ہیں گھر میں بنا دیا کریں تو بس اس طرح سے میں نے اوپر سے اس کو پھر بند کر دیا ہے تو اس طرح سے میں نے جو دوسرے سموسے بھی ہیں کچھ میں نے رول کی شیو میں بنانے اور کچھ اس طرح سے یہ آپ کی اپنی چوائز پہ ہے جس طرح چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو بس یہ بھی سموسہ ہمارا بند کر کے تیار ہو گیا ہے تو بس ہمیں دوسرے تیار کر لینا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ پٹی بنانی ہے اس کو اس طرح سے اس کو دوانیا ہے اس کی جو سائٹیں دیں ہیں ہے اس کو سائٹوں کے میں نے دوان بنانی ہے کیونکہ یہ سائٹ سے وہ سو دہ نہیں ہے تو اس کو اس کو خراب ہردمی اور اس کی سواری سے پٹی ہے ہم نے جو ہے وہ ریلی کر لینی ہے اس طرح سے ایسی پہ کرنیے تو بس اس کو Pakی اس کی اوپر بھی اس طرح سے میں نے وہی لگا دینی ہے اور ہم نے تم سٹفنگ کیا پٹی تھی وہ اس کے اوپر رکھ دینی اس طرح سے تو بس اس کو میں نے اچھی طرح سے فولڈ کر لینا ہے آپ اپنی چوائس سے جس طرح چاہیں آپ اس کو اندر لگا سکتے ہیں تو بس اس کو ادھر سے تھوڑی سی لئے لگا کر تو اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جانا ہے تو بس سارے رول کو ہم نے اسی طریقے سیم اسی طریقے سے تھوڑی سی در لگا لینا ہے تاکہ ہمارا رول جو ہے وہ کھلے نہیں تو بس اس کو اس طرح سے بنا کر کے ریڈی کر دینا ہے جو سائٹوں سے ہے وہ اس طرح سے بند کر دینا ہے اس طریقے سے تو اسی طرح سے میں نے دوسری رول بھی ریڈی کرنے ہیں تو پھر اب ہم کریں گے اس کو فرائی تو اس کو ریڈی کر کے ہم سائٹ پہ کرتے ہیں تو سموسا رول ہمارے جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم نے آئل رکھ دیا ہے چولے کے اوپر گرم ہونے کے لیے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو گرم کرنا ہے زیادہ تیز فلیم نہیں کرنی ہے تو جو دیکھیں میں نے ہاتھ سے چیک کر لیا ہے تو ہائل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو بس سموسی اس کے اندر رکھ دینا ہے زیادہ ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنی ہے ورنہ جو میدہ ہے جو اوپر سے سموسی ہیں وہ جل جائیں گے اور اندر سے پھر کچھے رہ جاتے ہیں تو بس سارے سموسی اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیئے ہیں تو بس ایک سے دو منٹ میں ہمارے جو سموسی ہیں وہ بان کر کے تیار ہو جائیں گے تو اس کی سائیڈ ابھی چینج کر دیتے ہیں کچھ ہی سیکنڈ بھی یہ دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور اس کی سائیڈ کو اس طرح سے چینج کر لیا ہے بس سارے جو ہیں رول بھی ہم نے اسی طریقے سے ہی سارے فرائی کر لینے آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں چاہیں تو آپ اس کو دی کے رائے دیکھ ساتھ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے تو بس اس کو اس طرح سے جالی تار ایک کنٹینر کے اوپر رکھ کر اس کا جو آئل ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے تاکہ جو آئل اس کے اندر ذرا بھی نہ رہ جائے اور ہمارے جو سموسی وہ کرسپی کرسپی لگیں بس سارے نکال کے اس طرح سے سائیڈ پکر لینا ہے تو جناب اسی کے ساتھ اس طرح سے دوسرا جو ہم نے اپنا پور ہے وہ بھی اسی طرح سے ہم نے ریڈی کرنا ہے تو سارے سموسی اور رول ہمارا جو ہے وہ بن کر کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ بھی کھائیں اور انجوائے کریں اور مجھے دعائیں دیں اسے ایک ساتھ ہمارے آباس سے کچھا دیتے ہیں اللہ بیس بائی بائی شکریہ شکریہ